بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب کا مہینہ ہے یہ ایسی تسبیح ہے جس کے کرنے سے رزق زمین پھار کر باہر نکل آئے گا یہ تصور وہی کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے گا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین ایک ایسی تسبیح جسے پڑھتے ہی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے گی اللہ والو آج ماہ رجب کا دوسرا اتوار ہے اور یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اس دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے اس دن میں رب کی رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں کوئی مانگنے والا ہو رجب کے دوسرے اتوار کے دن جو بندہ یہ ایک تسبیح صرف ایک بار پڑھ لے گا میرا رب تقدیر کے بند تالے کھول دے گا میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دے گا غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے گا اللہ والو رجب کا مہینہ جسے حرمت کا مہینہ کہا جاتا ہے اس مہینے میں رب کعبہ سے مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ دو گناہ زیادہ اتا فرماتا ہے آج یہ تسبیح وہی پڑھے گا جسے رب نے نواز نہ ہوگا کیونکہ رب کعبہ نے فرمایا کہ میں جسے چاہوں مسلے پر بلاتا ہوں جسے چاہوں مسلے سے ہٹا دیتا ہوں اسی لیے فرمایا کہ آج یہ تسبیح وہی بندہ کرے گا جو اپنے نصیب کے تالے کھلوائے گا جو رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص تسبیح ایک بار پڑھ کر دیکھ لے جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اتوار کا دن خاص ہے اور نماز کی آزان سن کر جو بندہ مسجد کی طرف چلنا شروع کرتا ہے میرا رب ہر قدم پر دس نیکیاں لکھ دیتا ہے دس گناہ کو بکش دیتا ہے دس درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور جب اتوار رجب کا ہوتا ہے مہرجب کے مہینے میں رب کعبہ ہر نیکی کا دو گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے ہر دعا کو دو گناہ زیادہ قبول فرماتا ہے آج فقیری سے بادشاہی میں جانے کا وقت ہے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں ایک تسبیح پڑھنے والا اپنے حالات کو بدل لیتا ہے سالوں سے نوکری کے لیے سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو صرف رجب کے دوسرے اتوار کے دن یہ تسبیح ایک بار کر کے دیکھو رب کعبہ کی ذات راضی ہو جائے گی اور جب رب کی ذات کسی سے راضی ہو جاتی ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا اسے مل جاتا ہے آج ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے آپ کے گناہوں کی سچی توبہ بھی ہو جائے گی رب کی ذات آپ کے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گی اور ایسی نظر کرم فرمائے گی جس کا فائدہ پورا سال ہوگا یہ تسبیح پڑھنے والا چند دن چند ہفتے فائدہ نہیں اٹھاتا ماہ رجب کے دوسرے اتوار کے دن ایک تسبیح پڑھنے والا یہ وظیفہ پڑھنے والا پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہتا ہے پورا سال رب کی حفاظت میں رہتا ہے پورا سال غربت تنگ دستی سے دور رہتا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پورا سال دنیا جہان کی تمام رکاوٹیں بندشیں آپ سے دور رہیں پورا سال ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو ماہِ رجب کے دوسرے اتوار کے دن یہ تصویح ایک بار پڑھ کر دیکھئے کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنے کو ملیں گے عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہِ رجب کے دوسرے اتوار کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں پورا دن موجود ہے جب چاہیں جس نماز کے بعد چاہیں آپ یہ تصویح پڑھ سکتے ہیں آپ کوشش کیجئے گا کہ اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہیں آپ کسی بھی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے پڑھنے کی کوشش کیجئے ویسے پورا دن پڑھنے کی اجازت ہے رات ایک بچ جائے دو بچ جائیں تحجت ہو جائے یہ تصویح کسی صورت نہ چھوڑیں یہ ماہِ رجب کا دوسرا اتوار ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ اتوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیرہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک نماز والا پڑھئے گا درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھئے جس کو جو چاہیے وہ مانگتا چلا جائے محترم ناظرین سو دانوں کی ایک تصویح پر پڑھنا ہے یا توابو یا کیمو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا توابو یا کریمو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا توابو یا کریمو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے سو دھانوں کی ایک تصمیح یا توابو یا کریمو کی کرنی ہے رب کی ذات سچی توبہ قبول فرما لیتی ہے یا توابو سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے اور گناہوں کی بکشش کے بعد رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا وہ دل میں سوچتا ہے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرما دیتی ہے اور یا کریمو اس سے ایسی نظر کرم ہو جاتی ہے یا کریمو رب کے کرم کا نام ہے اور جب یا توابو یا کریمو کو ملا کر پڑا جاتا ہے سچی توبہ کے ساتھ ایسی نظر کرم ہو جاتی ہے کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی ماہ رجب کے دوسرے اتوار کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں رب کے سامنے قبولیت کی گھڑیوں میں یا توابو یا کریمو سودانوں کی ایک تصمیح پڑھنے والا پورے سال کا رزق اور دولت سمیٹ لیتا ہے پورے سال کی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے پورا سال ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنا لیتا ہے یہ وظیفہ کرنے کے بعد کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا آپ رب سے مانگتے چلے جاؤ گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا وظیفہ کا طریقہ کیا ہے کہ ماہ رجب کے دوسرے اتوار کے دن کسی بھی وقت اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ یا توابو یا کریمو کو سودانوں کی ایک تصمیح پر پڑھنا ہے یہ تصمیح ختم ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ کر یہ وظیفہ کا کوئی فائدہ نہ ہو سچی توبہ کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر نیا گھر مانگ لو گاڑی مانگ لو دولت شہرت جو مانگو گے میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا آج تک ماہ رجب کے دوسرے اتوار کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق جس نے وظیفہ کیا جس مقصد کے لیے کیا رب کعبہ نے اس مقصد میں کامیابی مقدر بنا دی آج یہ وظیفہ وہی کرے گا جس نے پورا سال کامیاب گزارنا ہے یہ نہ سوچیں کہ ملکی حالات خراب ہیں آپ رب سے مانگ رہے ہو رب کی ایک نظر کرم کی دیر ہے یہ دنیا کے حالات شٹکی میں بدل جائیں گے مجھے اپنی ان خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں مجھے اپنی بارگاہی